امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ٹینینسی پنجاب ٹینینسی ایکٹ اور کیپکی ٹینینسی ایکٹ کے ایک اور امپورٹن ٹاپک ٹینینسی اس کے کائنڈز اور ایجیکٹمنٹ آف دا ٹینینٹ اس پر لیکچر شیئر کرنے ٹینینسی is a contract by which the owner of real property grants exclusive position of that real property to another person exchange for the tenants periodic payment of sum of money basically ٹینینسی ایک contract ہوتا ہے جس میں landlord اپنی property کی position لیکن exclusive position وہ ٹینین کو دے دیتا ہے اور ٹینین کو وہ یہ position اس لئے دیتا ہے کہ وہ اس position کو enjoy کریں اور اس کے بدلے میں وہ پھر landlord کو اس کی payment کرے گا payment میں بھی from year to year میں بھی monthly بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ agree ہو جائے اسی times and conditions پر اس کی payment ہوگی اس کے بعد ہم تینینسی کی قائمز پڑھ لیتے ہیں first of all تینینسی کی جو first kind ہے تینینسی for a fixed term اس میں جو tenant اور landlord کے درمیان contract ہوتا ہے وہ for a fixed term ہوتا ہے یعنی اس کو property کی position for the fixed term دی جاتی ہے اسی time کی اختتام پر اس سے وہ position پر لیا جاتا ہے اس کے بعد non occupancy tenant non occupancy tenant وہ ہوتا ہے جس میں term of the tenancy mention نہ ہو کہ کتنے عرصی کے لیے tenant landlord کی property کی position enjoy کرے گا یہ it will بھی ہو سکتا ہے اور from year to year بھی ہو سکتا ہے یعنی it will اس اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جس عرصے تک اس کو hold کرنا چاہے وہ hold کرے گا اور پھر جب وہ leave کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ پھر notice دے گا landlord کو اور from year to year تو ویسی بھی یہ بھی for a fixed term نہیں ہے اس کے بعد occupancy tenant occupancy tenant وہ ہوتا ہے جس کو court نے declare کیا ہوتا ہے اور اس کا نام record of right میں mention ہوتا ہوتا ہے اس کو ہم occupancy tenant کہتے ہیں اس کی جو clients دی گئی ہے وہ section five میں discuss کی گئی ہے نمبر first تو یہ ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو اس لینڈ کی position دی گئی ہو اور وہ اس لینڈ کا tenant ہو for period of not less than twenty years اور یا وہ دو male generation سے اس property کو hold کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس پروپٹی کی جو rent pay کرتا ہے وہ اس پروپٹی کی ریوینیو سے زیادہ نہیں ہوگا second b میں یہ کہتا ہے کہ any person who occupying the land as a tenant who proves that he was the owner of the land not by his own voluntary act are for feature of the government ان دو بنیادوں پر نہ تو وہ government کی for feature کی وجہ سے اس نے اس کی position چھوڑی ہے اور نہ اپنی voluntary act کی وجہ سے اس نے اس property کی ownership اس کی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ اس property کا tenant ہے تو اس کو ہم بھی occupancy tenant اس کو بھی ہم کہتے ہیں third یہ ہے کہ وہ بندہ جو services آفتہ پاکستان میں تھا یا تو فوج میں تھا یا کسی اور ادھارے میں تھا پولیس میں تھا جوڈیشری میں تھا اس نے services render کی ہو جس کے بدلے میں گورنمنٹ نے اس کو property کی position دی ہو اور اس نے وہ position enjoy کر رہا ہو اور اس کے بدلے میں اس پہ انہوں نے کچھ rent impose کی ہو اور اس کو order دیا ہو کہ آپ اس rent کو pay کریں گے اس میں fourth جو بیان کی گئی ہے ڈی میں کہ ایک علاقے میں اگر revenue state establish ہو جائے اور کوئی ایسا بندہ ہے جو اس revenue state کی establishment سے پہلی ہی اس property کو hold کر رہا ہے یعنی الڑی ادھار ہی settled ہے اور وہ کسی اور کی property بھی کسی اور کی land بھی اس کے ساتھ cultivate کر رہا ہے تو اس بندی کو بھی ہم occupancy tenant کہیں گے اس کے بعد اب different moods of ejection of the tenant first of all تو یہ relinquishment ہے relinquishment میں یہ بات کی جاتی ہے کہ tenant کو جب property کی position for a fixed term دی جاتی ہے یا through contract دی جاتی ہے through decree or order of the court اس کو دی جاتی ہے تو upon the term term اس کی tenancy ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ landlord کو notice دے دے کہ میں اس property کو چھوڑ رہا ہوں اگر وہ سکشن 38 میں ڈیفائن کی گئی ہے سکشن 38 یہ کہتا ہے کہ اگر tenant جس کی occupancy right ہے وہ فیل ہو جائے ایک سال سے زیادہ عرصے تک وہ اس property کو cultivate نہ خود کریں نہ کسی اور کی طرف اس property کو cultivate ویٹ کریں تو اس کی occupancy right ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد سکشن 39 میں ejectment of the occupancy ejectment means ejection of the owner or occupier from the property یعنی اس کو اس property سے remove کرنا a tenant having the right of occupancy shall be liable to be ejected from his tenancy if اس میں condition دی گئی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی circumstance ہو تو اس میں پھر tenant کو اس کی property سے eject کیا جاتا ہے if he renders unfit the purpose for which the land is occupied second if he uses the land in the manner which affects the purpose of the which defeats the purpose of the land for cultivation three میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر court نے اس کے خلاف degree پاس کی یعنی جو occupancy tenant تھا court نے اس کے خلاف degree پاس کی کہ آپ نے ابھی تک rent جمع نہیں کی ہے اور اس degree پر بھی اس نے عمل نہ کیا یعنی اس پہ بھی اس نے اس کی payment نہ کی تو پھر اسی ground پر بھی اس کو remove کیا جاتا ہے تو یہ تا آج کا ٹوپیک تینینسی اس کے کانٹز اور پر ڈیفرنٹ موڈز آف ایجیکشن آف دی تینینٹ سو تینک یو فار واشنگ ویڈیو اللہ حافظ